ملک میں عالمی وبا کرونا وائرس کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہر روز ہمارے یہاں بھی نئی کیسز سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد اور بڑھ رہی ہے کرونا وائرس کے پھیلاو پر قدگن لگانے کے لیے ہمارے ہاتھ میں فیلحال ایک ہی مؤثر احتیاطی تدبیر ہے اور وہ ہے لکڈاؤن جو دردناک ہے مگر وقت کی اہم ضرورت ہے لکڈاؤن ایک بیسک پرنسپل اکراوس تا ورلڈ اڈاپٹ کیا گیا ہے ملٹیپل آئیڈیاز اس کے پیچھے ہیں کہ ایک اس ٹائم میں آپ ٹائم بائی کر کے اپنی فیسلٹیز کریٹ کریں کہ کل زیادہ اگر آٹ بریک ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ہسپیٹل انسٹر سٹرکچر، کوارنٹین فیسلٹیز، ویلنیس سینٹرز وہ تمام ریسپونس میکنزم اس ٹائم میں اسٹیبلیش ہو جائے سیکنڈلی یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کی پبلک گیادنگ نہ ہوں لوگ اکٹھے نہ ہوں کہ اس کی وجہ جو ڈراپلٹ انسپیکشن ہے وہ سپریڈ ہو جب لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگتی ہے تو انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ ان کی روز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے سری نگر زلہ انتظامیہ نے ایمرجنسی ریسپونس مینجمنٹ سینٹر یعنی ای ای ایم آر سی کو فل فور قائم کیا جو ملک بر میں پہلا اور مثالی جوابی طریقہ کار سامنے آیا ان حالات میں یہاں رہنے والے ہر عام آدمی کو کبھی بھی کوئی بھی معاملہ پیش ہو کال سینٹر ایک متعین وقت تک لوگوں کا ہاتھ بٹانے میں پیش پیش رہتا ہے جو کمپلینٹس ان کی ہیں وہ ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ نوڈل آفیسر ایکشلی اس ٹی کو ٹینی فائز زونز میں ہم نے ڈسیبیوٹ کیا ہے اور ہر ایک زون میں ایک نوڈل آفیسر رہتا ہے نوڈل آفیسر کے پاس اپنی ایک ٹیم رہتی ہے فرم ڈیفرنٹ دپارٹمنٹس پھرم ایسی طرح سے ہی تیس دیکھوا ہی ہے اسی طرح آئی سیڈیس ہو گیا ٹیس او س ہے ان کے پاس چیپی دی تو وہ ٹیم اپنی ٹیم میں پھر وہ کمپلینٹس کارتے ہیں اس پر در رہقائرمنٹ اور اسی طرح سے یہ ایدرس کیا جاتا ہے موسیقی